یزید جب اقتدار میں آیا تو امام نے قیام کیا لوگ لا تعلق رہے امام کی شہادت تک لا تعلق رہے مدینہ کے لوگ لا تعلق رہے مکہ کے لوگ حجاز کوفہ بسرہ سب اور پھر یزید نے ان کا رخ کیا یہ یزید کی مقابلے میں نہیں گئے حرمتیں بچانے پھر یزید ان کی حرمتیں لوٹنے اور ضائع کرنے اور ان کی حرمتیں پائے مال کرنے مدینہ آ گیا خب آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماجرہ میں مدینہ کے اندر یزید کی یلغار میں اہل مدینہ پر صحابہ پر اس نورانی شہر پر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی شہر پر صحابہ کے شہر پر کیا بلائیں نازل ہوئیں یہ اس لا تعلقی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے وقت پر کیا یہ عمل لا تعلق رہے اگر وقت پر قیام کرتے تو کسی کی بھی حرمتی نہ ہوتی یہی حال ہے عزیز آنمن کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جس طرح رمضان اہل سنت کا نہیں اسلام کا مہینہ ہے شہر اللہ ہے قرآن کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق محرم الحرام بھی شہر اللہ ہے اور ماہ حرم یہ سارے شہر اللہ ہیں شہر اللہ سے لا تعلق نہ رہیں صرف روزہ رکھ کے گھر بیٹھیں اور محرم کا کہیں ہم نے بڑا کام کر دیا آشور کا روزہ رکھا یہ محرم کا حق ادا نہیں ہوتا اس سے نہیں ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ کے مذہب ہے خب آپ آئیں میدان میں آئیں امام حسین علیہ السلام آپ کے رسول کے نواسے ہیں آپ کے اہل البیعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ آیاء مباحلہ کے مطابق ابنا اور رسول ہیں اور رسول اللہ نے عملی طور پر یہ لوگوں کو ثابت کیا زندگی بھر یہ جتلایا کہ یہ کون ہستیاں ہیں کیا ان شخصیات ہیں یوں نہیں کہ صرف ہم نے امام حسین علیہ السلام کا سوگ منانا ہے محرم صرف سوگ نہیں ہے جیسا کہ ہو گیا ہے یا محرم رسومات نہیں ہیں بلکہ محرم دراصل حرمتیں بچانے کے لیے قیام کا مہینہ ہے یہی چیز یہی پیغام آج کی امت کو چاہیے آج کی نسل کو چاہیے اور خصوصاً پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان میں کسی کی حرمت محفوظ نہیں ہے نہ ملک کی حرمت محفوظ ہے نہ وطن کی حرمت نہ محفوظ ہے نہ قوم کی حرمت محفوظ ہے نہ دین کی حرمت محفوظ ہے نہ قرآن کی حرمت محفوظ ہے نہ اہل البیت کی حرمت محفوظ ہے نہ مقدسات کی نہ رسول اللہ کے خاندان کی صحابہ کی کسی چیز کی حرمت محفوظ نہیں ہے تو کیا اس محرم مہینے میں نہیں بنتا کہ ہم اسی مناسبت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قوم کو آگاہ کریں بیدار کریں کہ ایک تو تفرقہ سب سے بڑی بے حرمتی ہے یہ بات ہم سب کو بتائیں کہ سب سے بڑی بے حرمتی رسول اللہ کی شان میں اور اللہ کی شان میں اور قرآن کی شان میں بارگاہ میں اور اہل البیت کی بارگاہ میں سب سے بڑی بے حرمتی تفرقہ ہے امت توڑنا امت کو کاٹنا امت کے اندر نفرت پھیلانا اس بھی حرمتی کو روکیں ہم اور علماء اکرام روک سکتے ہیں چونکہ یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے بعض البتہ علماء نے نہ سب نے یہ علماء جو کانفرنس میں ہیں ظاہران یہ وہی جوڑنے والے علماء ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو توڑنے والے ہیں جنہوں نے نفرتیں پھیلائیں تو اگر ایک طبقہ علماء کا اٹھ کے نفرت پھیلا سکتا ہے تو دوسرا طبقہ اٹھ کے اس نفرت کو دور کر کے محبت بھی پھیلا سکتا ہے